ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم نے لاہور میں سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنا پولیس کا افتداء کر دیا امران خان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے انقلاب سے ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں کاروبار میں آسانی کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے کراچی میں اومی کرون کے چھے کیسز کا انکشاف تمام افراد میں کورونا کی تزدیق ہو گئی ہے چار افراد جنوبی افریقہ اور دو برطانیہ سے کراچی پہنچے ہیں سندھائی کورٹ میں پسند کی شادی کے حوالے سے درخواست کے معاملے پر اہم پیش رفت عدالت نے آرزو فاطمہ کی والدین کے پاس واپس جانے کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سندھائی کورٹ نے آرزو کو والدین کے ساتھ جانے کی مشروعات اجازت دیتی ملک بھر میں پچیس دسمبر سے بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان مغربی ہواوں کا سلسلہ ہفتے کی شام کو ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوگا بارش خاص طور پر گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم نے لاہور میں سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنا پالس کا افتدا کر دیا انہوں نے افتدا کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور ہائر ایڈوکیشن کے وزیر کو منصوبے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ملکی دولت باہر منتقل ہو رہی ہے وزیراعظم نے لاہور میں سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنا پالس کا افتدا کر دیا انہوں نے افتدا کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور ہائر ایڈوکیشن کے وزیر کو منصوبے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹیک کمپنیاں دنیا کا مستقبل ہیں ہماری بائیس کروڑ کی آبادی میں ساٹھ پیزت نوجوان ہیں اور آئی ٹی کی برامدات دو ارب ڈالر ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے انقلاب سے ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں کاروبار میں آسانی کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے برامدات میں اضافہ کیے بغیر ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی مہنگی درامدی اشیاء کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے ڈالر اوپر جائے تو قرض بڑھ جاتا ہے اور حکومت کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے ہم تھوڑا سا موشی طور پر سنبھل جاتے ہیں پھر ڈالر اوپر جاتا ہے امران خان نے کہا کہ ڈالر کی کمی کے بائیس آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے روزگار کی فرہمی اور برامدات میں اضافہ دو بڑے مسائل ہیں ماضی میں برامدات پر توجہ نہیں دی گئی بائیس کورڈ کی عبادی کے اندر جو ساٹھ فیصد سے زیادہ ہماری یوت ہے تیس سال سے کم ہے اور یہ آئیڈیل سٹویشن ہے کہ ہم اس جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فروگ کر سکتے ہیں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جس طرف دنیا جا رہی ہے لیکن ہم پیچھے رہ گئے اور ہمارا جو ہمسائیہ ہندوستان اس نے پندرہ بیس سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا اور آج ان کی مرخلم غالباً ڈیٹھ سو ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہیں جبکہ ہم نے حالانکہ ستر فیصد امپروو بھی کیا لیکن ابھی بھی دو ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین نے چالیس سال میں ستر کروڑ افراد کو غربت سے نکالا اور منصوبہ بندی سے کرپشن پر قابو پایا کرپشن کی وجہ سے ملکی دولت باہر منتقل ہو رہی ہے کرپشن سے ملکی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے اور معاشی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کراچی میں مزید چھے مشتبہ کیسے سامنے آگئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کراچی میں مزید چھے مشتبہ کیسے سامنے آگئے محکمہ سہت کے ذرائع کے مطابق شہر قائد میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے مزید چھے مشتبہ کیسے سامنے آگئے تمام افراد کے نمونے نیجی اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں اور تذیق کے لیے جینوم سیکونسنگ شروع کر دی گئی ہے محکمہ سہت کا کہنا ہے کہ تمام افراد میں کرونا کی تذیق ہوئی ہے چار افراد جنوبی افریقہ اور دو برطانیہ سے کراچی پہنچے ہیں واضح رہے کہ نو دسمبر کو پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آیا تھا اور ادارہ سہت کی جانب سے تذیق بھی کی گئی تھی جبکہ کچھ روز پہلے بھی ایک اور اومیکرون کا کیس بھی ریپورٹ ہوا تھا اور متاثرہ شخص اسپتال سے فرار ہو گیا تھا بعد ازہ اسے دوبارہ قرنٹینہ کر دیا گیا تھا سندھائی کورٹ میں پسند کی شادی کے حوالے سے درخواست کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے عدالت نے وقتی طور پر لڑکی کو شلٹر ہوم بھیج دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سندھائی کورٹ میں پسند کی شادی کے حوالے سے درخواست کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے عدالت نے وقتی طور پر لڑکی کو شلٹر ہوم بھیج دیا نو مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کی شلٹر ہوم سے والدین کے ساتھ جانی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا سندھائی کورٹ نے آرزو کو والدین کے ساتھ جانی کی مشروط اجازت دے دی عدالتی فیصلے کے مطابق والدین پچیس ہزار کے مچل کے جمع کرائیں گے تین ماہ بعد تھانے میں حاضری ہوگی لوب میریج کرنے والی آرزو فاطمہ نے شلٹر ہوم سے والدین کے ساتھ جانی کی درخواست دائر کی تھی شلٹر ہوم انتظامیہ نے آرزو فاطمہ کو عدالت میں پیش کیا تھا اس سے قبر ہونے والی سمات میں جسٹس کے کے آغا نے کہا تھا کہ عدالت نے بچی کو کم عمری کی وجہ سے شلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیا تھا ہم نے بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کا بھی حکم دیا تھا انہوں نے کہا کہ اب لڑکی خود اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے کیا آپ نے خود درخواست دائر کی جس پر آرزو فاطمہ نے کہا کہ جی میں نے ہی درخواست دائر کی ہے مسلمان ہوئی ہیں آرزو فاطمہ نے کہا کہ جی ہاں میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا ہے جسٹس کے کے آغا کا کہنا تھا کہ سن میں کم عمری کی شادی جرم ہے اور اس حوالے سے عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے لڑکی کے والدین نے عدالت میں بیان دیا کہ بچی مسلم رہے یا عیسائی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں عدالت نے والدین سے استفسار کیا کہ کیا آپ بچی پر کسی قسم کا تشدد ڈر یا خوف تو نہیں پیدا کریں گے کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے وکیل نے کہا کہ آرزو کے شہر نے بیوی کی حوالگی کے لیے درخواست دائق کر رکھی ہے عدالت نے آرزو فاطمہ کی والدین کے واپس جانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت کا کہنا تھا کہ درخواست پر آج ہی فیصلہ سنائے جائے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا آرزو کو کسی سے بات نہ کرنے دی جائے بعد عدالت نے آرزو کو فیل وقت دوبارہ شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دے دیا ملک بھر میں پچیس دسمبر سے بارش و پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے بارشیں خاص طور پر گندم کی فصل کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں مل بھر میں پچیس دسمبر سے بارش اور پہاڑوں پر بروباری کا امکان ہے بارشیں خاص طور پر گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی مہکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ ہفتے کی شام کو ملک کے بالائے علاقوں میں داخل ہوگا ہفتے اور اتوار کے روز فلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع ہے اتوار سے منگل کے دوران اسلام آباد کشمیر گلگت بلتستان میں بارش ہو سکتی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، مالکنٹ، کوہستان، شانگلہ، بنیر، مانسہرہ، ایپٹاباد، ہریپور، پشاور، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، ناروال، لاہور اور قصور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق سیہتی مقامات، مری، گلیات، وادی نیلم، ناران، کاغان، ہنزہ اور مالم جببہ میں بھی برفباری ہوگی کوئٹہ، پشین، زیارت، قلعہ عبداللہ، ہرنائی اور چمن میں بھی برفباری کا امکان ہے جاری کردہ بیان کے مطابق پنجاب کے شہری علاقوں میں اسموں کی موجودہ صورتحاد اور بارانی علاقوں میں پانی کی قلت میں کمی کا امکان ہے بارشیں خاص طور پر گندم کی فضل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی تہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سانا قادم، کاؤک فارو کی، نرچز الفکار، سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان